یہ جی پانچ سے مگوایا تھا میں نے جرالٹوٹ بکیس ہے تو اس کی جہاں انباکسنگ کرتی ہوں آپ لوگا سامنے ہی تو یہ آر سنڈے ہے ویسے آر جلی پر رو گیا اس کو میں کھول کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ ہی ہوپ سیب ٹھیک تھاک ہوں گے بٹ میرے گلے کا تو کوئی بھی حالات نہیں اچھے اور نسلا سے کام فلو ہوا جس وجہ سے آواز میری ایسی بھاری بھرکم سے آ رہی ہے اس کو جی آپ نے اگنور کر دینا ہے اور یہ جی پارسنل سے سٹارٹ کیا تھا اور یہ میں نے مگوایا تھا راز روڑ پی کے سی ٹھیک ہے اور یہ مجھے نا ڈسکاؤنڈ لگاوا تھا ای ٹھنگ کے نام نو سو کچھ کا ملا تھا ایٹس مین کہ ایک ہزار بیسور پیجھو نا میں نے اس کے پیہ کیا ہوای دلیبری چارجز اور یہ تین کا سیٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ ایک لائن میں بھی ورٹیکل بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو مطلب جس طرح بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں دیکھنے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں جیسے میٹل کے ہوتے ہیں اس کو جی لگا دیا ہے ہم نے یہاں اور دیکھنے میں تو یہ کافی ہی پیارے اور خوبصورت کی سکے لگ رہے ہیں مطلب بلکل بھی نہیں لگ رہے ہیں یہ میٹل ہے یہ پلاسٹک ہے کیا ہے بہت پینٹ بھی اچھا لگ رہا ہے ڈیزائن بھی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں میں آپ کو ہاں ہاں بائی بائی بول رہی تھی ٹھیک کسی بھی میرے میں میرا ہاتھ نظر آجائے آجائے دوسرا نا اس کی یہ والا جو تھا نا اس میں ہلکا سا تھا جیسے ان کا اوپر سے پینٹ اترا ہوا تھا بہت باقی سارا بلکل ٹھیک تھا یہ پہنچے تھے اور پیکنگ بھی اچھی تھی اور مطلب 900 سمتھنگ کے مل گئے مجھے تین تو مطلب دیوار اٹھ گئی ہے مطلب اس کی رونک آگئی ہے دیوار میں جہاں بھی آپ لگ لگاتے ہیں تو اس طرح پیارے لگ رہے ہیں اور سائز ٹھیک ہے جس طرح نارمل ہماری جو پلیٹ ہوتی ہے نینڈینر کی جو پلیٹ ہوتی ہے اتنا بڑی پلیٹ ہوتی ہے اتنا سائز اس کا نارمل تو یہ اور دوسرا جی میں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا کیونکہ تبیت اتنی آواز آر کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا تو جب اس طرح کی طبیعت میں آپ تھوڑی سی چیزیں ایتر سے ادھر کر لو سائٹنگ چینج کر لو تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جی پارسل تھا میرے ہسپنڈ کا آیا ہوا تھا تو اس کو ہم رکھیں گے وہاں جہاں پہ ان کی چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں نارمل آنے جانے والی تو ہم یہاں رکھ دیتے ہوتے ہیں اور کہ جب وہ آئیں تو خود ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا آیا ہے تو پھر جو ہے نا اچھا ہاں میں بات کر رہی تھی کہ تھوڑی بہت بھی چیزوں کو آپ ادھر ادھر کر لینا تو بڑی مطلب اچھا لگتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نئی چیزیں خرید کے آئیں کہ تب ہی آپ کی سیٹنگ ہوگی تب ہی لک چینج ہوگی تو آپ جو ہے نا کچھ مطلب کہ سیڈنگ کر لینا تو بڑا اچھا لگتا ہے وہ ہی پرانے چیزیں نئی جگہ پر سیٹ کرنے تو بڑی اچھا لگتا ہے اچھا یہاں پہ یہ والے میرے پرانے تھے ان کے اوپر میں نے یہ کور لگایا ہے کور جو تھے نا مجھے دو سال تو ہوئی جانے اب نیران کا کان جب میں گئی تھی تو میں لے کر بڑا کچھ آئی تھی اس رنگ کے جو ہے نا میٹ اور مجھے اس قسم کی چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں اور یہ والا اور میں اتنا کچھ لے کر آئی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھی اور کچھ بھی لے لیتی جیسے وال ہینگنگ بھی اس رنگی ہوتی ہیں وال پہ لگی بڑی پیاری لگتی ہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی گئی تو ضرور لے کر آئوں گی ٹھیک ہے تو بڑی ریزنیبل پرائزز میں مل گئی تھی مجھے مل تو لیبرٹنی میں میں ان کی برانچیز ہیں لیکن تھوڑا سا کوسٹلی ہے تو وہاں پر بڑا ریزنیبل مل جاتے آپ کو یہ میں نے کشنز لیے تھے تو بڑی پیارے لگ رہے تھے لیکن اس کلر پر مجھے اتنا اٹھ نہیں رہے تو میں سوچ رہی ہوں اس کا چینز کروا لوں اور یہ ان سوفو پر بھی میں نے یہ ور جو ہے نا سوفا پوشش کہہ لے یا کور ڈال دی ہیں چادریں ڈالیں یہ جیب لگتی ہیں پھر وہ بہت زیادہ ہلتی بلتی رہتی ہیں تو یہ کور صحیح رہتے ہیں اور ویسے بھی ذرا روز تو ہم پوشش چینز نہیں کروا سکتے ہیں تو بجر راؤٹ ہو جاتا ہے بہت یوں ہے کہ وہ چینز بندہ کر لیتے ہیں کبھی بچھا دیتا ہے یہ والے جو پیارے سے کشن زنہ کڑھائی والے یہ میرے کھاڑی سے میں نے لیا تھے تو بہت ہی پیارے ہیں تو اب میں سوچ رہی تھی کھاڑی سے تینچہ روڑ لیا ہوں کیونکہ یہ میرے ویڈروم پہ ہوتے تھے تو اب یہ اس کور کے ساتھ بہت زیادہ میس مچ ہو رہے ہیں تو میں نے یہاں رکھتی ہیں تو اب جی آگے ہم کچھن میں کچھ بٹن پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا ان کو جو ہے ان کی جگہوں پہ رکھ دوں نہیں تو بھراوا سلاب جو نا جیپ سی آوازاری کا اظہار اظہار نہیں آوازاری ظاہر ہوتی ہے جب بھراوا سلاب ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں کی جو نا بڑا ہویا چھوٹا ہو اس کے سلاب خالی خالی ہی اچھے لگتے ہیں مجھے بھرای مطلب نہیں اچھے لگتے ہیں کام کرنے کو دن نہیں کر رہا جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو میری توجہ ہوتی ہے مطلب اور جب میرے سلاب خالی ہوتا ہے اور پھر میں کچن میں کھانا بنا ہوں یا روٹی بنا ہوں تو میں بڑی تسلی اور سکون کے ساتھ بنہاتی ہوں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے یہ چی میں نے دھویا تھا اس کو بھی ڈرائی ہو گیا اس کو بھی اس کی جگہ پہ رکھیں گے اور سواس پین میں ایک میں بچن اور نیوڈلز بنایا تھے ایک میں میں نے شام کی چائے پی تھی تو وہ تھوڑا سخت ہو آواز اس کو میں نے پاہی ڈال کے رکھ دیا اور یہاں میں نے شاور لیا ہوا تھا تو بات میں بہتکل درائے کر کے پھر ہی کھوم کرتی ہوں سیرم اپلائے کیا اور اب میں بیٹھ کے تسلی سے کھوم کروں گی کیونکہ بال بہت زیادہ چپکتے ہیں چپکتے نہیں ٹوٹتے ہیں اور پھر کپڑوں کو چپک جاتے ہیں تو جب کچن میں جاؤ تو بھی دربال اور میں یہ والا جو ہوتی ہے وائٹ کھوم کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں مطلب بڑی والی جو کھوم ہوتی ہے یوز کرتی ہوں اور بریش کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بال ٹوٹ جاتے ہیں تو بس میں نے وہ اپنے بال شٹ صحیح کی اور مغرب کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ایمان کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن تھی تو وہ سو رہی تھی تو اب مغرب کی ٹائم ویسے بھی بڑا بھی اس ٹائم لیٹے ہے یا سو کے اٹھے تو جیب سی آوازار ہو جاتی ہے تو اس کو پھر میں نے کب سے میں اس کو اٹھا رہی ہوں میں نے نماز بھی پڑھ لی لیکن وہ اٹھ ہی نہیں تو پھر میں اس کو اٹھا کہ زبردستی جو نہ باہر لے کے جاؤں گی تاکہ جو ہے نماز زبردستی مطلب کہ اٹھانے والا چکر ہو جاتا ہے اس ٹائم بچوں کو نہیں تو بچے اٹھتے ہی نہیں ہیں اور تو یہاں پھر اٹھ گئی تھی اور پھر رات کو جو ہے نا سونے گئے نام لی لینا اور پھر نیکسٹ سکول کے لیے پھر جو ہے نا نہیں اٹھنا ہوتا تو یہاں سے جی ہم جائیں گے باہر اور پھر سوچتے ہیں کہ کھانے شانے کا کیا کرنا ہے اور مجھے ایک تو چیزیں ایک تو کام تھے مجھے باہر بھی جانا تھا بھر باہر جانے کا مسئلہ وہی ہے کہ رات کو دس بچے مارکٹ بند ہو جاتی ہے اور اگر ہزبن گھر آتے ہیں کہ آٹھ بچے بھی نکلتے ہیں تو پھر آنے جانے میں ٹائم بھی بہت لگ جاتا ہے اور پھر کام جو ہے نا پورا نہیں ہوتا مجھے ہوتا ہے کہ جب بندہ جائے تو کام تسلی سے کر لے تو باقی بچوں کو بھی اٹھایا اٹھ جائیں کیونکہ سکول سے آکے تو انہوں نے کچھ پڑا نہیں اور عجیب سے ٹائم پہ جو نا یہ لیٹ کے نا سوفوں پہ گیر پڑ کے جو نا سو جاتے ہیں اور پھر آت کچھ جو نا سوتے نہیں ہیں اور پھر جی میں پھر باہر ہم آگے تھے اور یہاں جو نا ٹیک کلب ہے ہمارے پاس ہی تو یہاں ہم آگے تھے تو یہاں تھوڑا سا بچوں نے گھوم پھر لیا اور میں نے آج کچھ بھی جیکٹ پیرا نہیں پہن گئی تو مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی یہاں بہت زیادہ گھر میں سارا دن دن میں لگتا ہے کہ موسم بہت چینج ہو گیا لیکن رات کو ابھی بھی نکلو نا باہر تو تھوڑا ہی سی ٹھنڈ لگتی ہے کہ ہلکی سی شال یا ہلکی سی جیکٹ سی پہنی ہو تو اچھا لگتا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اور ایمان کی بھی میں نے نیچے ہی سویٹر پہنایا تھا اور اوپر اس کی سویٹ شرٹ تھی اور نیچے ہائے راؤن ایک تھی تو اس کو بھی بڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی تو یہاں ہم نے کھانا کھا لیا اور کباب تھے اور چکن تھا اور ساتھ میں تھی دال تو بس یہ کھایا اور ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی اور میٹھے میں تھی کھیر تو بس یہاں جب ہم کھانا کھائیں گے اور کافی کچھ بچ گیا تھا تو وہ پھر ہم نے پیک کروا لیا اور یہاں پہ اپنا اور یہاں ایمان کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی بہت ہی زیادہ اس کو لگ رہی تھی تو پھر میں نے اس کو گوتی میں بٹھا کے اپنا سٹولر اس کی ایرد گیٹ دل پیٹا تاکہ ذرا اس کی ٹھنڈ کم ہو اور یہاں جی فائنلی الحمدلیلہ ہم گھر آگئے تھے گھر آتی جو میں نے چھائے بنائی مجھے ہوتا ہے کہ گیس بند ہو جانی اور سلنڈر پہ تو پھر ٹرک کی بٹی پچھے بندہ لگ جاتا ہے بنتی نہیں ہے جو بات گیس میں ہے وہ سلنڈر میں کہا تو میں وہ جلدی جلدی بنالوں بس میں نے وہ بنائی چینڈ کیا بچوں کو بھی کہا چینڈ کر سارے اپنے کام نپٹالیں اور بیٹی میری یہاں روین کر رہی ہے اور ایمان صاحبہ کو جوش چڑھ گیا کہ امہ کے ایک ہاتھ پہ اس نے مساج کر رہا ہے بس ایک ہی ہاتھ پہ سارا مساج کیا ہے اس نے دوسرے پہ نہیں کیا اور وہ یہاں پتہ نہیں کون کون سے لوشن اور کریمز لا رہی تھی میرے ٹیبل پہ اور جو ہے نا تھوپری تھی میرے ہاتھ اور بازو پہ خوب اس نے ایک والی ہاتھ اور بازو پہ تھوپا اور بڑا سکون ملتا ہے جب بچوں کی چھوٹے چھوٹے سے ننے ننے ہاتھ آپ کو اس طرح مساج کرتے ہیں آپ کے فیس پہ بھی لگ پڑتی ہے کرنے اور ہاتھوں پہ تو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور یہ میری بیٹی جو ہے نا اس کا پیپر تھا تو وہ اس کی جو ہے نا تیاری کر رہی ہے سارا دن تو آج پڑی نہیں ہے تو میں نے کہا چالو جو نا سو کے گزارا تو اب ایک تو گھنٹے زرہ ان کی رویئن کرو اور مجھے دکھاؤ کہ کتنی تیاری ہو گئی ہے اور بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائے نا ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کیا تیاری کی ہے آج کل کے بچے بہت بڑے بڑے چکر دے جاتے ہیں کہ جی ہمیں آتا ہے جب لے کے بیٹھو تو آئی نہیں رہا ہوتا اور یہاں جی پھر دوبارہ جی مساج شروع ہو گیا ہے بس یہ مساج ہوتا رہے گا اور یہی پینٹ کروں گے آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک لیمنا خیال رکھیں ٹھیک کرنے اللہ حافظ